اور دیکھیں جو گنہگار ان پر مصیبت آتی ہے تو بدحواس ہو جاتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں تو اس لیے کسی مصیبت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ہیں ٹی وی کی لعنت میں مبتلا ہیں چھوڑ کے پھر مبتلا ہوتے ہیں بعضے بڑے کمبخت ہوتے ہیں بڑی ہم لوگ یہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے گناہ چھوڑ دینا پھر کرنا وہی گناہ کرتے رہنا پھر دوبارہ شروع کر دینا مسلمان ہو کے پھر کوئی کافر ہو جائے تو مرتد ہو جاتا ہے یہ تو بہت ہی سخت ہے بہت ہی سخت ہے نا بات تو ایسے ہی گناہ چھوڑ دیا پھر جناب اللہ نے تقویٰ والی زندگی دے دی پھر دوبارہ سے بدماشی والے کام کرتے ہیں جان جان کے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ توفیقِ توبہ سلب ہو جاتی ہے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے یعنی شقاوت پکڑ لیتی ہے یہاں تک کہ کبھی ایمانی سلب ہو جاتا ہے ٹی وی دیکھنے والا تو نظر کی حفاظت کر ہی نہیں سکتا کر ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے ناممکن ہے کوئی محرم تو آتی نہیں ہے ٹی وی پہ اگر محرم آئے تو کون دیکھے گا کون دیکھے گا وہ تو نامحرموں کو دیکھنے کے لیے یہ بدماشی کا کام کرتا ہے کوئی خبروں کے بہانے دیکھتا ہے اللہ سے بے خبر ہو رہا ہے کوئی میچ کے بہانے بدنے گاہی کر رہا ہوتا ہے اور کوئی کسی بہانے کوئی کسی بہانے بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمہ رہنا کسی بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمہ رہنا کتنے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ جناب گناہوں سے بچنے لگے ایسے بھی ہیں لوگوں کم ہیں لیکن ہیں گناہوں سے بچنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کے مسائل حل کر دیا ماشاءاللہ خوشحال زندگی ہو گئی پھر کیا کیا کہ پھر غافل ہو گئے ہیں پھر دوبارہ گناہوں میں پڑ گئے ہیں دوبارہ گناہوں میں پڑ گئے ہیں ان کو کہا گیا بھائی توبہ کر لو گناہ نہ کرو لیکن جب انہوں نے نہیں بات سنی تو وہ ساری خوشحالی دفع ہو گئی ہیں یعنی ساری خوشحالی کی نعمت سلب کر لی گئی اب بدحالی ہی بدحالی اب سال ہا سال سے پریشان ہے ارے بھائی کیا ہو گیا کیسی سخت پریشانی کیسے دور ہوگی اب تو گھورا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اب تو گھورا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے تو اس لئے بھائی اللہ سے ڈڑنا چاہیے ہیں گناہوں سے بچنا چاہیے ہیں